تاجمیل کے پشمی گیٹ سے چند قدموں کی دوری پر بنا فاؤنٹین پچھلے دو برشوں سے مرمت کی آس میں ہے ذمہ دار اریکاریوں کی اداسین رویے کے چلتے لاوارس پڑا یہ فاؤنٹین دھیرے دھیرے ڈلاب گھر بھی بنتا جا رہا ہے عالم یہ ہے کہ فاؤنٹین کے چیمبر میں برسات کا پانی بھرا ہوا ہے جو کی ڈینگو ملیریا جیسی کئی گھا تک بیماریوں کا کارن بن سکتا ہے تاجمیل کے پشمی گیٹ سے چند قدموں کی دوری پر بنا فاؤنٹین اف شوک پیس کا کام کر رہا ہے اے ڈی اے لوگر روم اور تاج سرکشا چوکی کے سامنے بنا یہ فاؤنٹین قریب دو برش سے بند ہے جو کی دھیرے دھیرے ڈلاب گھر بنتا جا رہا ہے سب سے چوکانے والی بات یہ ہے کہ تاجمیل کے پاس بنے اس فاؤنٹین کی دیکھریک کا ذمہ کس کے پاس ہے اس کا جواب نہ تو اے اے سائے بھباگ نہ ہی اے ڈی اے اور نہ ہی سمارٹ سٹی کے عدیقاریوں کے پاس ہے چھیدری نوازی منور علی کا کہنا ہے کہ تاج سرکشا چوکی اور لوگر روم کے سامنے بنا فاؤنٹین قریب دو برشوں سے بند ہے اور نہ ہی اس کی کوئی صفائی ہوئی ہے عالم یہ ہے کہ فاؤنٹین کے چیمبر میں برسات کا پانی بھرا ہوا ہے آپ کو بتا دے کہ تاج سرکشا اور لوگر روم کے پاس بڑے اس فاؤنٹین کے سامنے سے ہزاروں سہلانی گزرتے ہیں ایسے میں چھٹے لوگوں کے ساتھ ساتھ وہاں سے گزرنے والے پارٹوں کو کوٹ ڈینگو اور ملیریا جیسی کئی خاتک بماریوں کا خطرہ منڈراتا رہتا ہے ایسے میں ذمہ دار ادھیکاری ایک دوسرے پر پلہ جھاڑ رہے ہیں اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب کسی ویواغ کے پاس فاؤنٹین کی دیکھنے کی ذمہ داری نہیں ہے تو آخر فاؤنٹین نیرمان کا بجٹ کس کے ایک خاتے میں آیا ہے یہ کہہ پانا مشکل ہے یہ کافی سالوں سے بند اس لئے پڑا ہے کہ یہاں کبھی ریسٹرنٹ ہوا کرتا تھا تو اس سمیں چلتا تھا لیکن اس کے بعد جب سے ایڈیے نے یہاں پہ ٹھیکا لیا اور لوکر بنایا تب سے لوکر کے نام پہ بلکل اس کو بند کر دیا گیا ہے اور اتنی بری حالت ہے اس کی کہ تام مٹی وگرہ پڑے پتے پڑے ہیں اور یہ چلتے ہی نہیں ہے آج اگر فاؤنٹین چلانے کی کوشش کی جائے تو فاؤنٹین پوری طرح بند ہے دیکھا جائے جس طرح سے یہاں پر کئی لاکو پریٹک پڑتے آتے ہیں پر اس طرح ہے کہ اس طرح دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں وہی خل چلوا دیں گے اور کیا کریں اس کے علاوات کوئی چارہ ہے نہیں یہی کہنا پڑتا ہے لگوں سے کہ بھائی پھر چلوا دیں گے لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ کبھی چلتے ہی نہیں ہمیشہ بند پڑے گا کیا بجے ہیں ان کی یہ صحیح نہیں پڑے اس کے ای ڈی اے ٹالتا ہے سمارٹ سیٹی پہ اور سمارٹ سیٹ ٹالتی ہے ای ڈی اے پہ ای ڈی اے سے شکایت کرو تو ای ڈی اے کہتی ہے سمارٹ سیٹی کرے گی سمارٹ سیٹی سے کہو تو کہتے ہیں ہمارے اس میں ہے ہی نہیں ہے اس میں نہیں ہے نقشے میں تو اسمارٹ سیٹی کیوں کہہ رہی ہے اور ای ڈی اے کیوں کہہ رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا